موسیقی آداب ہیلو دوستو امید ہے آپ بہت اچھا کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو کلاس روم میں کی گئی ایک سربگرمی کا استعمال کرتے ہوئے آداب کی جمع کے بارے میں بتاؤں گا عام طور پر بچے بہت سے تجربات کے ساتھ کلاس روم میں پہنچتے ہیں عام طور پر ہم کلاس روم میں تدریس اور آموزش کی ایک ہی ترتیب اپناتے ہیں جب بچہ جہاں سے تجربہ حاصل کرتا ہے اس کو ہم ایک ایل پی ایس کی ترتیب کہتے ہیں جہاں ای سے مراد وہ تجربہ جو بچہ اپنے گھر سے ساتھ لے کر آتا ہے ایل سے مراد وہ تجربہ جو بچہ کلاس روم میں حاصل کرتا ہے پی ایس سے مراد وہ تجربہ جو بچہ کھیل کے میدان اور دوسری جگہوں سے حاصل کرتا ہے بچہ جب زبان سیکھ جاتا ہے تو چیزوں کو اپنی زبان میں بیان کرنے لگتا ہے جو بہت اہم ہے اور پھر ترتیب کا تیسرا حصہ تصفیری پیشکش یعنی تصفیری طور پر کوئی کام کرنا جو اس ترتیب کا اہم پہلو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ریاضی کی تدریز کا ایک اہم مقصد بسری تصور ہے اور تصفیروں کے استعمال سے یہ تصور بتدریج مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہتا ہے بچوں کو اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو الفاظ میں اور تصفیروں کے ذریعے بیان کر سکیں وہ اس لائق بھی ہونے چاہیے کہ تصفیروں کی ترجمانی کر سکیں اس لیے خیالات کی ترجمانی کس طرح کی جاتی ہے اور اس بات کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے کہ تصفیر کہاں ہیں یہ ترتیب کا تیسرا حصہ ہے چوتھا حصہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے علامتی اظہار ریاضی میں کسرت سے علامتیں ہیں جنہیں آپ حقائق اصول فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن علامتی پیشکش نیاحت اہم ہے ہماری تدریس اور آموزش کے عمل کا اصل مسئلہ ہے علامت سے شروع کرنا اپنے اور اپنے بچے بچوں کے دونوں کو یاد کیجئے جب آپ کس طرح سے ان کے ساتھ عادات کے بارے میں باتیں کرتے تھے آپ ان کو علامتوں ایک دو تین چار پانچ کا چارڈ دکھاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آدات کی نشاندہی کریں اور عددی نام کی صحیح ترتیب کو رٹ لیں اس طرح سے بچہ صرف دو باتوں کا تجربہ حاصل کرتا ہے پہلا عددی نام ایک دو تین چار بہت سی زبانوں میں یا جو بھی زبان بچے کی ہو اور دوسرا اہم حصہ ہے علامت کا چارڈ عددی نام اور علامت کا صرف یہی تعلق ہے کہ چار کے گروپ کا مطلب ہے چار کے بارے میں بات کرنا اس لئے ہمیں موجودہ مرحلوں میں علامت سے شروع کرنا چاہیے تاکہ ہم روز مرہ زندگی کے تجربات سے شروع کر سکیں یہ پوری ترتیب عام طور پر تدریس کے تمام پہلوں پر کام کرتی ہے خاص طور سے ریاضی میں اور صرف افتدائی کلاسوں کے لئے نہیں بلکہ تمام مرحلوں کے لئے اب ہم ترتیب ای ال پی ایس کو ایک بار پھر بیان کرتے ہیں جہاں ای سے مراد تجربہ ایل سے مراد زبان پی سے مراد تصویری اظہار ایس سے مراد علامتی پیشکش ہے میں اس کا مظاہرہ ایک سرگرمی کے استعمال سے کرتا ہوں کیا آپ نے کبھی بچوں سے آداد کے جمع کے تصور سے متعلق بات کی ہے آئیے ایک ہنسی عدد سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ یہ کلاس ایک ہے اس لئے بچے گنتی کے تصور سے واقع ہے اب بچوں کو ان اشیاں کی گنتی کرنے میں مجھول کر سکتے ہیں اور آخر میں ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ کل کتنی اشیاں ہیں یہ ایک طریقہ ہے ہم جان سکتے ہیں کہ آیا بچوں کو گنتی آتی ہے یا نہیں گنتی کا مطلب گروپ کا سائز معلوم کرنا ہے اور دوسرا اہم پہلو جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور جائزہ لے سکتے ہیں کہ بچے گنتی کے عمل کو سمجھ گئے یا نہیں میں بچوں سے پوچھوں گا کہ اس گروپ میں مجھے پانچ اشیاں دے دو اس لئے بڑے گروپ میں سے بچہ مجھے پانچ اشیاں دے دے گا تو آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ ایک دو تین چار پانچ بہار نکال سکیں اگر مانگنے پر بچہ بڑے گروپ میں سے صرف پانچ ہی اشیاں نکال کر دیتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بچہ گنتی کو اچھی طرح سمجھ گیا ہے اس کا جائزہ ہم آدات کے جمع کے عمل پر جانے سے پہلے کر سکتے ہیں اب بچے نے گل لیا کہ یہ پانچ اشیاں ہیں اب اس میں سے کتنے باقی رہ گئے اب بچے ان اشیاں کو گلیں گے ایک دو تین چار ٹھیک ہے بچوں اگر میں ان دونوں گروپ کو ملا دوں تو اب یہ کل کتنے ہوں گے اس سطح پر ہماری زبان وہی ہونی چاہیے جو بچوں کی زبان ہے اس بات کو کیوں فوقیت دی جاتی ہے کہ بچے کو ابتدائی اسکول میں اسی زبان میں پڑھایا جانا چاہیے جو اس کی مادری زبان یا اس علاقے کی زبان یا بچے کے گھر کی زبان ہو بہرحال ان پانچ اشیا کی گنتی کیا ہے یا پانچ اشیا کو ایک ساتھ ملائیے اب پہلے مرحلے میں وہ بچے جنہوں نے ابھی گنتی شروع کی ہے دوبارہ گنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو کہیں نہ کہیں بچوں کو یہ الجن ہوتی ہے کہ کب ان کو ملانا ہے بعض دفعہ بچے ایک اشیا کو دو تین یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ گن لیتے ہیں اور کبھی کبھی بچے ایک شے کو چھوڑ دیتے ہیں بچے اگر ایسی غلطی کریں تو اس حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو خطی طور پر ترتیب دیں تاکہ گنتی دوبارہ آسان ہو جائے پھر بچے اس کو پہلی مرتبہ میں ہی صحیح طور پر کر لیں جیسے ایک دو نکالنے کے بعد تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ہر مرتبہ بچہ دو گروپ بناتا ہے اور گنتی شروع کر دیتا ہے ایک گروپ جو گنتی کر رہا ہے اور دوسرا تین دو کو ابھی تک نہ گنا پایا بعد میں جب بچوں کو اچھا خاصا تجربہ ہو جائے گا تو وہ آسانی سے گنا شروع کر سکتے ہیں اور ان کو اس بات کا بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک شے کو دوبارہ گنا یا کسی شے کو چھوڑ دیا اب بچے گنیں گے ایک دو تین چار چھے سات آٹھ نو اور اسادزہ کو بھی بچوں کو ساتھ ہی اس عمل کو دھوہرانا چاہیے تاکہ بچے دیکھ سکیں کہ استاد کیا کر رہے ہیں آپ اسے کیسے گنتی کر رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ انگلیوں کے حصوں سے شروع کریں گے یا ٹھوس اشیاء کو دیکھ کر بھی گن سکتے ہیں اس لیے اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم بچوں کو تجربہ دے رہے ہیں ایسے بہت سے تجربے مطلوب ہیں اور یہ تجربے بعد میں بچوں کے اپنے تجربوں کے اردگرد گھومتے دکھائی دیتے ہیں وہ تجربہ جو وہ پہلے مرحلے میں اپنے گھر پر حاصل کرتا ہے ان میں ان اشیاء کی بات کرتا ہے جو بچے کی انفرادیت ہے اور جسے وہ سمجھ سکے اور محسوس کر سکے مثال کے طور پر ایک گروپ میں ساتھ اور دوسرے گروپ میں پانچ بچے ہیں تو کل کتنے بچے ہیں بچہ انہیں جسمانی طور پر ملا کر گنتی کرے گا بعد میں ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ساتھ اور پانچ اور سیو ہیں تو کل کتنے سیو ہیں چونکہ اب سیو وہاں نہیں ہیں اس لیے بچہ بسری تصور کرے گا پھر جمع کرے گا یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے اس لیے تیسرے اور اور موجودہ مرحلی کی طرف ان اشیاء سے شروع کیجئے جو بچے کے اطراف میں پائی جاتی ہیں جن کی تصدیق بچہ آسانی سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے بچہ تمہارے پاس پانچ اشیاء ہیں ان میں چار اور اشیاء شامل کرو اب کل کتنی اشیاء ہیں یہ میرا سوال ہے اور میں اس سے شروع کروں گا یہ زبان بچے کے مطابق پھر وہ اس کو ملاتا ہے بچہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ مجھے بتائے کہ جب پانچ اشیاء یا چار اشیاء کو ایک ساتھ ملایا جائے تو ہمیں نو اشیاء ملیں گی بچوں کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ اس زبان کو سمجھ سکیں اور اس زبان کے جاننے کے بعد بچوں کا سامنا تصویری پیشکش سے ہوگا اب وہاں کچھ تصویریں ہونی چاہیے تصویریں کوئی لیکن بچہ اس کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے چونکہ ہماری درسی کتاب تصویروں سے شروع ہوتی ہے اس لیے چاہے وہ بہت صاف ہو ہمیں درسی کتاب سے نہیں بلکہ اپنے روزمرہ کے تجربوں سے شروع کرنا چاہیے اس لیے یہ تصویریں کتاب میں موجود پانچ ستاروں اور چار ستاروں کی ہونی چاہیے اب آپ بچے سے پوچھیں گے کہ کل کتنے ستارے ہیں پہلے مرحلے میں ہم کیا کریں گے کیا ہم بچے سے کہیں گے کہ وہ ان ستاروں کو بنائیں اور ان میں رنگ بھریں کیونکہ رنگ بھرنا اور ڈرائنگ بنانا اموزگار کے لیے ایک بہتر خیال ہے اور پھر اس کے بعد علامتی پیشش کی باری آتی ہے اس لیے علامتی طور پر بچے کو عداد کی وہ تمام علامتیں دی جائیں جو ہمارے پاس ہیں عدد کے ان تمام علامتوں میں سے بچہ پانچ کو ظاہر کرے اور پھر چار کو ظاہر کرے اور بتائے کہ اب کل کتنی علامتیں ہیں اب علامت نو کو دیکھتے ہیں بچہ ابھی اس قابل ہوگا کہ وہ بتائے کہ پانچ جمع چار برابر نو ہوتا ہے اور بات کے محلے میں بچے کو مجھے بتانا چاہیے کہ ان سے کون کھل سکتا ہے سب سے پہلے بچہ کیا کرتا ہے جب اس سے اس قسم کا سوال پوچھا جاتا ہے ایک جمع پانچ جمع چار پانچ جمع چار کیا ہے بچے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ایک گروپ پانچ کا اور دوسر گروپ چار کا بنائے اور ان کو دوبارہ گنے جیسے ایک دو نکالنے کے بعد تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ہر مرتبہ بچہ دو گروپ بناتا ہے اور گنتی شروع کر دیتا ہے ایک گروپ جو گنتی کر رہا ہے اور دوسرا تین دو کو ابھی تک نہ گن پایا بعد میں جب بچوں کو اچھا خاصا تجربہ ہو جائے گا تو وہ آسانی سے گننا شروع کر سکتے ہیں اور ان کو اس بات کا بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک شے کو دوبارہ گنا یا کسی شے کو چھوڑ دیا اب بچے گنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور اسادزہ کو بھی بچوں کو ساتھ ہی اس عمل کو دھوہرانا چاہیے تاکہ بچے دیکھ سکیں کہ استاد کیا کر رہے ہیں آپ اسے کیسے گنتی کر رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ انگلیوں کے حصوں سے شروع کریں گے یا ٹھوس اشیاء کو دیکھ کر بھی گن سکتے ہیں اس لیے اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم بچوں کو تجربہ دے رہے ہیں ایسے بہت سے تجربے مطلوب ہیں اور یہ تجربے بعد میں بچوں کے اپنے تجربوں کے اردگرد گھومتے دکھائی دیتے ہیں وہ تجربہ جو وہ پہلے مرحلے میں اپنے گھر پر حاصل کرتا ہے ان میں ان اشیاء کی بات کرتا ہے جو بچے کی انفرادیت ہے اور جسے وہ سمجھ سکے اور محسوس کر سکے مثال کے طور پر ایک گروپ میں ساتھ اور دوسرے گروپ میں پانچ بچے ہیں تو کل کتنے بچے ہیں بچہ انہیں جسمانی طور پر ملا کر گنتی کرے گا بعد میں ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ساتھ اور پانچ اور سیو ہیں تو کل کتنے سیو ہیں چونکہ اب سیو وہاں نہیں ہیں اس لیے بچہ بسری تصور کرے گا پھر جمع کرے گا یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے اس لیے تیسرے اور موجودہ مرحلے کی طرف ان اشیاء سے شروع کیجئے جو بچے کے اطراف میں پائی جاتی ہیں جن کی تصدیق بچہ آسانی سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے بچہ تمہارے پاس پانچ اشیاء ہیں ان میں چار اور اشیاء شامل کرو اب کل کتنی اشیاء ہیں یہ میرا سوال ہے اور میں اس سے شروع کروں گا یہ زبان بچے کے مطابق پھر وہ اس کو ملاتا ہے بچہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ مجھے بتائے کہ جب پانچ اشیاء یا چار اشیاء کو ایک ساتھ ملایا جائے تو ہمیں نو اشیاء ملیں گی بچوں کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ اس زبان کو سمجھ سکیں اور اس زبان کے جاننے کے بعد بچوں کا سامنا تصویری پیشکش سے ہوگا اب وہاں کچھ تصویریں ہونی چاہیے تصویریں کوئی ٹھوس ماددہ نہیں ہیں اس لئے تصویروں کو بچہ ماددی شکل میں استعمال نہیں کر سکتا لیکن بچہ اس کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے چونکہ ہماری درسی کتاب تصویروں سے شروع ہوتی ہے اس لئے چاہے وہ بہت صاف ہو ہمیں درسی کتاب سے نہیں بلکہ اپنے روز مرہ کے تجربوں سے شروع کرنا چاہیے اس لئے یہ تصویریں کتاب میں موجود پانچ ستاروں اور چار ستاروں کی ہونی چاہیے اب آپ بچے سے پوچھیں گے کہ کل کتنے ستارے ہیں پہلے مرحلے میں ہم کیا کریں گے کیا ہم بچے سے کہیں گے کہ وہ ان ستاروں کو بنائیں اور ان میں رنگ بھریں کیونکہ رنگ بھرنا اور ڈرائنگ بنانا اموزگار کے لئے ایک بہتر خیال ہے اور پھر اس کے بعد علامتی پیشش کی باری آتی ہے اس لئے علامتی طور پر بچے کو عداد کی وہ تمام علامتیں دی جائیں جو ہمارے پاس ہیں عدد کے ان تمام علامتوں میں سے بچہ پانچ کو ظاہر کرے اور پھر چار کو ظاہر کرے اور بتائے کہ اب کل کتنی علامتیں ہیں اب علامت نو کو دیکھتے ہیں بچہ ابھی اس قابل ہوگا کہ وہ بتائے کہ پانچ جمع چار برابر نو ہوتا ہے اور بات کے محلے میں بچے کو مجھے بتانا چاہیے کہ ان سے کون کھیل سکتا ہے سب سے پہلے بچہ کیا کرتا ہے جب اس سے اس قسم کا سوال پوچھا جاتا ہے چار جمع پانچ جمع ایک چار جمع پانچ کیا ہے بچے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ایک گروپ پانچ کا اور دوسر گروپ چار کا ان کو دوبارہ گنیں عام طور پر ہم اسے انگلیوں پر کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو پانچ جمع چار برابر کیا ہے اس لیے ہمیں نو حاصل ہوتا ہے اب بچوں کو اپنے طریقے سے اسے کرنے دیجئے ایک دفعہ بچوں کے پاس علامتی پیش کش ہوگی تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سے معنوس ہیں تب ہم سمجھیں گے کہ بچہ آداد کی جمع کو سمجھتا ہے اب ہم یہ کیسے جانے کہ بچہ یہ سمجھ چکا ہے اور اس نے مناسب طور پر اس کی آموزش کر لی ہے یا نہیں اس حالت میں پہلے مرحلے میں بچے کو میں کچھ سرگرمیاں کچھ تجربے اور کچھ مسئلے دوں گا ان کو علامتوں سے ظاہر کرے گا اور پھر مجھ کو بتائے جب میں بچے کو تو پوچھوں گا یہ کس کے برابر ہے یا مثال کے طور پر اگر میں پوچھتا ہوں کہ سات جمع چھ برابر کیا ہے تو بچہ سات اشیہ کا ایک گروپ اور دوسرا گروپ چھ اشیہ کا بنا لے گا اب اسے یہ معلوم کرنے کے لیے سات جمع چھ برابر کیا ہے ضروری نہیں کہ وہ پہلے مرحلے میں جائے وہ اس کو دوبارہ گن کہ جواب تیرہ حاصل کر سکتا ہے شروعات میں بچہ ان سے تیرہ بنا لیتا ہے اب بچہ اس لائق ہو جائے گا کہ مجھے تیرہ دکھائے آداد کی اس قسم کی تشکیل کی آموزش بچے کو کرنی چاہیے اس شکل میں ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیا بچوں نے آموزش کی یا نہیں آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کچھ بچے اس کو مناسب طور پر سمجھ گئے کچھ سمجھے لیکن بہتر طور پر نہیں اور کچھ بچے اب بھی آموزش کے ابتدائی مراحل میں ہیں اس لئے تمام بچوں کے لئے آپ کو یہ سرگرمی کرنی چاہیے اور بچوں کو گروپ میں مشغول کرنا چاہیے تاکہ وہ بچہ جو پہلے ہی آموزش کر چکا ہے وہ دوسرے بچے کی مدد کر سکے اس لئے اب میں تمام لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ بچے کے ان تجربوں کو محدود کریں جو وہ اپنی روز مرہ زندگی اپنے کلاس روم اور اس کے اندر موجود اشیاء گھر میں موجود اشیاء کھیل کے میدان میں موجود اشیاء اور اس کے اطراف میں موجود اشیاء سے حاصل کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں بات نہ کریں جن سے بچہ نواقف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواقف چیزوں یا نواقف سیاقوں کے مسئلوں کو حل کرنا ریاضی کے آموزش میں بہت اہمیت بچے آہستہ آہستہ مانوس سے غیر مانوس کی طرف پہنچ سکیں مانوس اشیاء تو گھر پر کلاس روم میں اور کھیل کے میدان میں موجود ہوتے ہیں اگر بچے مانوس سیاق سے شروع کریں تو مجھے امید ہے اس سے انہیں کلاس میں سرگرمی انجام دینے میں مدد ملے گی یہ سمجھنے میں بھی ہے کہ آیا انہوں نے آموزش کی یا نہیں اس لیے یہ دونوں چیزیں آپ ایل پی ایس کی ترتیب میں کر سکتے ہیں جس سے آپ کو دونوں کاموں میں مدد ملے گی تدریس کے دوران آپ مسلسل جائزہ لے سکتے ہیں اور آپ تجربے سے زبان کی طرف بڑھ سکتے ہیں جب آپ اتمنان بخش حالت میں ہوں تب بچوں کو زبان اور تصویر کے ذریعے اچھا تجربہ حاصل ہوتا ہے جب بچے زبان اور تجربے دونوں سے معنوس ہوتے ہیں تو وہ تصویروں کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور جب یہ تینوں کے ذہن میں سمجھ آتی ہیں تو وہ علامتی پیشکش کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس طرح علامتی چیزیں آخر میں آتی ہیں مجھے امید ہے یہ سب آپ کی مدد کریں گے ہمارے پاس اس طرح کی بہت سی سرگرمیاں آپ کو ملیں گی اور ایسی سرگرمیاں آپ کو پورے موڈیون میں ملیں گی شکریہ